بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے کسی ملک پر ایک مغرور بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ ہیرے جوارا شانو شوقت اور اپنے جہو جلال کے نشے میں بدمست ہو کر رائع کی طرف سے بلکل غافل ہو چکا تھا اور اسے ان کی مشکلات اور پریشانیوں کی کوئی فکر نہیں تھی کچھ لوگ اس کے لئے بددوائیں کرتے تو کچھ اس کے لئے حدیعت اور نیکی توفیقی طلبگار بھی ہوتے ایک وقت آیا جب خدا نے رائع کی سن لی ہوا یہ کہ بادشاہ ایک دن نایت شانو شوقت سے سپائیوں کے لاؤ لشکر کے ساتھ لے کر شکار پر نکلا جنگل میں اسے ایک ہرن نظر آیا اس نے اس کے پیچھے گوڑا دڑا دیا ہرن کا تاقب کرتے ہوئے وہ بہت دور نکل آیا اور راستہ بھٹک گیا وہ اپنے محافظ دستے اور تمام درباریوں سے بچھڑ گیا تھا ادھر انہوں نے بادشاہ کو بہت ڈھونڈا لیکن گنے جنگل میں مایوسی کے سواہ کچھ ہاتھ نہ آیا میلوں چلنے کے بعد اسے بہت دور ایک جھونپڑی نظر آئی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا اس نے سرپٹ گوڑا دڑایا اور جھونپڑے تک جا پہنچا وہاں ایک بزرگ بیٹھے عبادت میں مشغول تھے اور ایک طرف کونے میں پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا پپ پپ پانی مل جائے گا ایک گلاس تجھے ہر شرط منظور ہے میں اس سلطنت کا حکم رواں ہوں پپ پانی پلا دو بادشاہ نے بے تابی سے کہا مگر اس موقع پہ بھی اس نے اپنی امارات کا احساس دلانا ضرور سمجھا پہلے شرط سن لو پانی کے گلاس کے بدلے میں تمہاری پوری سلطنت لوں گا بزرگ نے درشتی سے کہا پوری سلطنت ایک گلاس میں پانی کے بدلے بادشاہ نے حیرت سے پوچھا بزرگ نے کرکت لیجے میں کہا ہاں منظور ہے تو ٹھیک ورنہ یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے عبادت کرنے دو پیاس کی شدت سے بادشاہ کو اپنا دم نکلتا محسوس ہو رہا تھا اس نے نڈالو کر کہا مجھے منظور ہے اب مجھے پانی دے دو پانی پی کر بادشاہ کی جان میں جان آئی تو وہ بزرگ سے کہنے لگا وعدے کے مطابق اب میں بادشاہ نہیں رہا آپ میری جگہ بادشاہ ہو گئے ہیں آپ میرے ساتھ محل چلیں اور تخت سنبھال کر مجھے اور تخت سنبھال کر مجھے وہاں سے رخصت کریں بادشاہ کی بات سن کر بزرگ نے مسکراتے ہوئے ایک بین نیازی کے ساتھ کہا جس سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہو اس کے حقیر بادشاہ لے کر میں کیا کروں گا یہ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اسے اپنی اصلیت کا علم ہو گیا تھا اور جان چکا تھا کہ واقعی انسان کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں یا کوئی بڑی سلطنت لیکن جب وہ مجبور ہو تو اس کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے بادشاہ کے دل سے شان و شکت اور اپنی امارات کا سارا ذوق و شوق اور ہر عرضو گویا جاتی رہی اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آج اسے ہدایت ملی بادشاہ نے ایک اچھے حکم روان کی طور پر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا تب اس بزرگ نے بادشاہ کو گھنے جنگل سے نکالا اور محل تک پہنچایا اس موقع پر بادشاہ نے بزرگ سے وعدہ کیا وہ اللہ کے بندوں کا ساتھ بلائی کرے گا اور اپنی رائے کی خبرگیری کرتا رہے گا موسیقا 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 موسیقا